اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم میگنیٹرون کے بارے میں بات کریں گے جو کہ مایکروویو اوون کا ایک بہت اہم پارٹ ہوتا ہے اور الیکٹو مگنیٹک ریڈیشنز جو کھانا گرم کرتی ہیں وہ اسی میگنیٹرون سے ہی جنریٹ ہوتی ہیں تو آج ہم بات کریں گے کہ اس کو ٹیسٹ کیسے کرنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا خراب ہے اور اس کو رپیر بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے فرینڈز میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے تو فرینڈز یہ جو میگنیٹرون ہے یہ ایک بہت اہم پارٹ ہے مایکروویو اوون کا تو فرینڈز یہ تقریباً ایک ہی طرح کی شیپ ہوتی ہے اس کی اس کی فیٹنگ تھوڑی ڈیفرینڈ ہوتی ہے ڈیفرینڈ مارڈلز میں یہ ڈیفرینڈ آتا ہے لیکن ایک ہی طرح کا اس کا ڈزائن ہوتا ہے یعنی دو انپٹس ہوتی ہیں جہاں پہ کرنٹ دی جاتی ہے اور آگے جو اس کا گن ہے جہاں سے ریڈیشن ریلیز ہوتی ہیں اور اس کے بعد اس میں دو میگنیٹس ہوتے ہیں جو کے راؤنڈ شکل میں ہوتے ہیں دو میگنیٹس ہیں اور اس کے بعد بیچ میں جو کچھ فنز ہیں جو یہ الیمونیم بغیرہ کے ہوتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں کہ اس کو ریپیر کیا جا سکتا ہے یا نہیں تو فرینڈز اس کو کبھی بھی ریپیر کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا خراب ہے وہ ہم ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کر سکتے ہیں جسے ہمیں پتا چل سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا خراب ہے اگر یہ حراب ہو تو اس کو صرف ریپیر کرنا چاہیے ریپیر کرنے کی بلکل کوشش نہیں کرنی چاہیے تو چل کے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کو ٹیسٹ ملٹی میٹر سے کیسے ٹیسٹ کرنا ہے تو اس کا کوئی اتنا کمپلیکیٹر ٹیسٹ نہیں ہے ملٹی میٹر آپ کے پاس اچھا ملٹی میٹر ہونا چاہیے جو کہ میگا اوم تک کی جو ریزسنس ہے وہ شو کر سکتا ہو تو جیسے یہ ملٹی میٹر ہے تو اس میں یہ جو دو پوائنٹس ہیں جہاں پہ وائر لگی ہوتی ہے جیک جو ہے اس کا اس کو اگر چیک کریں تو یہ تقریباً شارٹ ہی ہوتا ہے پوائنٹ ون یا پوائنٹ ون پوائنٹ ٹو جو ریزسنس ہے وہ اوم شو کرتا ہے تقریباً شارٹ ہوتا ہے اور باڈی کے ساتھ یہ بلکل اوپن شو کرتے ہیں دونوں پوائنٹس یہ دیکھیں یہ بلکل اوپن ہے دوسرے کو بھی چیک کریں گے یہ بلکل اوپن ہے اور اگر یہ باڈی کے ساتھ کوئی بھی ریزسنس مطلب کلو اوم میں یا میگا اوم میں بھی شو کرے تب بھی یہ خرابی ہوتا ہے اگر کوئی لیکج ہو تب بھی یہ خراب ہوتا ہے اور یہ بھی نہیں ملتا اور اگر اندر سے جو اس کی کوائل ہے تو یا گن جو ہے اگر اس میں کوئی فارٹ ہے وہ لیکج ہو کر رہی ہے تب بھی ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے اور کوئی اس کا جو ریپلیسیبل کمپوننٹ ہے مارکٹ میں اویلیبل نہیں ہوتا تو اس کو میں آپ کو کھول کے بھی دکھاتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی چیز ایسے کمپوننٹس نہیں ہیں جن کو ریپلیس کرنا ضروری ہو اور ہم ریپلیس کر سکتے ہوں اگر یہ خراب ہو تو اس کو ریپلیس کرنا چاہیے اور اس کو سیفٹی کے ساتھ کسی جگہ میں رکھ دینا چاہیے کبھی بھی اس کو بچوں کو کھیلنے کے لیے نہیں دینا چاہیے یا اس میں سے جو میگنٹس ہیں وہ نکالنے کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بچے اور بڑے بھی کبھی کبھی یہ میگنٹ کے چکر میں اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو اس کا سیرامک ہے یہ بہت ڈینجرس ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ صرف دو کوئلز ہیں اور اندر یہ فیلمنٹ میں چلے گئے ہیں تو اس میں کچھ بھی یہ موصلی حراب نہیں ہوتے اندر گن کا فارٹ ہوتا ہے یا یہ جو باہر جک ہے یہ آپس میں مطلب شارٹ ہو جاتا ہے یا لیکج شو کرتا ہے تو اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ جو سیرامک ہے اس میں بریلیم اکسائیڈ جو کہ انتہائی ہاترناک کمپاؤنڈ ہے عام طور پہ یہ ابھی ہاترناک نہیں ہے کیونکہ یہ انٹیکٹ ہے اور اگر یہ ٹوٹ جائے اور اس میں سے کچھ پوڈر نکلے گیا یا پوڈر کی شکل میں اگر وہ ائر میں آ جائے اور ہم انہیل کر لیں تو یہ انتہائی ہاترناک ہے ہمارے فیپڑوں کے لیے اور اس کو کبھی بھی توڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور بچے عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ اس کو میکنٹ نکالنے کے چکر میں اس کو توڑتے ہیں اور یہ جو سیرامک ہے جو کہ یہ فرنٹ سائٹ سے لے کے بیک کوائل تک چلی گئی ہے یہ ٹوٹ جاتی ہے اور پوڈر کی شکل ہی تیار کر لیتی ہے تو جو کہ انتہائی ہاترناک ہے اور اس کو کبھی بھی بچوں کو نہیں دینا چاہیے اور بڑے بھی اس میں سے میکنٹ نکالنے کی کوشش نہ کریں یہ سائٹ میں دیکھیں یہاں بھی یہ سیرامک ہے یہ بریلیم اکسوائیڈ ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو گوگل میں بریلیم اکسوائیڈ آپ سرچ کر کے دیکھ لیں کہ وہ کتنا ٹاکسک ہے اور ہمارے پھپنوں کے لیے انتہائی ہاترناک ہے اور بہت نقصان ہو سکتا ہے جان کا اس لیے اس کو کبھی توڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بس صرف اس کو ہم چیک کر سکتے ہیں ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ خراب ہے یا صحیح ہے اگر یہ اس طرح لیکیج شو کرے یہ ابھی بلکل ٹھیک ہے یہ خراب نہیں ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اور اگر یہ لیکیج شو کرے تو یہ خراب ہے تو اس کو آرام سے کہیں پہ رکھ دیں اور دوسرا ریپلیس کر دیں لیکن ریپیر کرنے کی کوشش نہ کریں بہت سے لوگ اس کو ریپیر کرنے کی ٹرائی کرتے ہیں لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے اور دوسرا ریپلیس کر دینا چاہیے کیونکہ یہ جو بریلیم اکسوائیڈ ہے انتہائی خطرناک ہے ابھی یہ ایک سرامی کی شکل میں ہے جڑا ہوا ہے نقصاندے نہیں ہیں لیکن جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں سے تھوڑا سا پوڈر نکلتا ہے جو کہ ہماری سانس میں جا کے انتہائی خطرہ پیدا کر سکتا ہے تو اس لیے اس کو صرف ریپلیس کرنا ہے ریپیر کرنے کی بلکل کوشش نہ کریں اور جب کبھی جو ٹیکنیشن بھائی ہیں ان کے پاس کوئی اگر کوئی لے کے آتا ہے تو عام طور پر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہماری ریپلیس کی ہے وہ کہاں ہے ہمیں دے دیجئے تو ان کو یہ دینا نہیں چاہیے کیونکہ جب بھی وہ لے کے جائیں گے تو یہ میگنٹ کے چکر میں بچے اس کو کھولتے ہیں جو کہ انتہائی خطرناک ہے تو اس کو کبھی کھولنا نہیں چاہیے تو فرنز امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگیا تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں جلدی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ